میں پھر آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور دھیروں دعائیں آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ سب کو اپنے عبض و عمان میں رکھیں ہر قسم کی بیماریوں سے بچائیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے سب کو بچائیں اور جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت یاب کریں اور بری وباؤں سے سب کو محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین تو جی آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو سٹائل کے فرنچ فرائز بنانے کا مطلب جو ہے ریسپی وہ شیئر کرنے لگی ہوں جو آج ہم نے بنایا تھے ہمارے بھتیجے کے لئے یہ آدھا کلو آلو ہے اس میں ایک ہری میرچ ہے جو کہ باریک باریک کتر لینی ہے یہ اس میں ڈالنے نہیں ہے یا تھوڑی سی کوٹ لیجیے یا پھر باریک کتر لیجیے جیسے آپ کو مناسب لگے وہی کر لیں لیکن موٹی نہ ہو کیونکہ یہ فرائز ہیں تو الگ نہ ہو ان کے ساتھ اتنی باریک ہو کہ پھر ان کے ساتھ چپ کی رہے اور یہ ہے سوکھا دھنیا یہ ہے ایک ٹی سپون سوکھا دھنیا ایک ٹی سپون ڈالا تھا ہم نے جی تو اس کی علاوہ ہم نے اس میں ڈالا ہے لال میرچ پاورڈر ایک ٹی سپون یہ دیکھئے لال میرچ پاورڈر اگر زیادہ آپ کی میرچ ساخت ہے تو آپ تھوڑا کم ڈال لیجیے اور نمک بھی ہم نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالا تھا جتنا ہم ہمیں چاہیے ہوتا ہے جتنا ہر ایک کا لگ لگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ کالی میرچ کا پاورڈر ہے تو یہ ڈالنا ہے ایک ٹیسٹ یوین اور یہ بلکل پاورڈر نہیں ہے کالی میرچ ày میں تھوڑی سی موٹی پیسی ڈال نہیں ہے نہ تو بھر پاورڈر ہے نہ تو زیادہ موٹی ہونی چاہیے کالی میرچ اور بھر پاورڈری میں بھر چاہیے تھوڑی سی وی دنی بھر پاورڈر یہ جھگیے پیکل ہونی چاہیے تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور آج ایک بہت ہی بہت شدید گرم دن تھا اور اس کے باوجود ہم دوپیر کے ٹائم یہ بنا رہے تھے کیونکہ ایسا کچھ خاص مطلب بھتیجے کی پسند کا بنایا نہیں تھا تو اس وجہ سے ان کو فرائز ہی چاہیے تھے تو ہم اتنے شدید گرم دن میں یہ دوپیر کے ٹائم بنا رہے ہیں فرائز تو اس کے علاوہ ہم نے اس میں ڈالا ہے کون فلور یہ دو چمچ ہیں دو بڑے چمچ یا تین بڑے چمچ تین بڑے چمچ ہوں گے سوری مجھے بھول رہا ہے تین بڑے چمچ تھے یہ کون فلور وہ ڈالا ہے اور اس میں دو چمچ ڈالنا ہے بڑے والے جو ہوتے ہیں چاول کا آٹا تو چاول کا آٹا اور کون فلور جو ہیں یہ اس کو بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بنائیں گے اور پھر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو رکھ دینا ہے تاکہ نمک اور مسالہ جات جو ہیں وہ آپس میں مکس اچھی طرح ہو جائیں اور نمک جو ہے وہ تھوڑا پانی نکالے گا تو وہ مسالہ سارے مسالوں میں پھر اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور آلووں پہ اچھی طرح سے مسالہ لگ جائے گا تو آج بہت 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 گرمی تھی بہت شدید گرمی تین چار دن سے اور آئی تو میرے خیال میں گرمی کی شدت تھی بہت زیادہ اور ساتھ ہی رات سے لائٹ بھی بہت زیادہ آف ہو رہی ہے بہت زیادہ لارڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اور گرمی میں تو بہت زیادہ مشکل ہو گئی اور ہم لوگ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے بادل آ جائیں اور بارش ہو جائیں اور یہ دیکھئے ہم نے رکھ دیا تھا تو اب یہ ہو گیا ہے فرائی کرنے کے لائک تو میں یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں مکسر میری ہیلپر نے بنایا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں اور وہ جو ہے وہ روٹیاں بنا رہی ہے تندور پہ تو اس طرح ساتھ ساتھ میں جلدی جلدی کام ہو جائے گا میں نے کہا ایک کام پہ لگے رہیں گے تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اور اتنی شدید گرمی میں کچن میں کھڑا ہونا اور آگ کے قریب کھڑا ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے تو میں یہ کرتی ہوں اور تم جلدی سے روٹی بنا لو اور یہ دیکھئے میں نے پہلا نکال کے ٹرائی کیا ہے کہ نمک وغیرہ پورا ہے یا نہیں سب چیزیں بلکل ٹھیک تھیں اور بہت مزے کی ہیں آپ ضرور بنائیے گا بہت مزے کی ہیں یہ والے فرائیز تو یہ دیکھئے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور میں اپنے بھتیجے کو دینے آئی تو ان کو بہت زیادہ پسندہ آئے بہت زیادہ خوش ہوکے انہوں نے کھائے الحمدللہ تو بس ہماری تو میند وہیں پہ وصول ہو گئی جب ان کو پسندہ آگئے تو انہوں نے کہا بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں بہت اچھے لگے ان کو اور یہاں پہ جو ہماری بھابی ہیں ان کے لیے یہ میکرونی بوائل ہو رہی ہیں انہوں نے کہا گرمی بہت زیادہ ہے اور روٹی میں بلکل بھی نہیں کھائی جائے گی تو میں میکرونی سیلڈ بناوں گی اور یہ علو بوائل کی ہوئے ہیں اور ساتھ میں میکرونی ہے اور یہاں پہ وہ دئی میں تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے ایک ٹی سپون کے برابر چینی اور چھٹکی ایک چھٹکی نمک ڈالا ہے اور پھر اس میں لیمن ڈالا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو کریم ڈالی ہے اس میں اور مایونیز ڈالی ہے اور اس کا سیلڈ بنا لیا ہے اور ساتھ میں کالی میچ بھی تھوڑی سی ڈالی تھی اور اس طرح ان کا یہ کھانا تیار ہو گیا تو بس اسی طرح لگے رہے ہیں اپنے اپنے کاموں میں تھوڑا سا ٹاماتر بھی انہوں نے ڈالا تھا ویسے جو مطلب بندے کا دل چاہے وہی ساری چیزیں اس میں ڈال سکتا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ یہی چیزیں ڈال نہیں ہیں آپ کچھ فروٹس بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور جو آپ کی مرضی ہو وہ چیز آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں بہت مزے کا سیلڈ بنتا ہے یہ والا اور آج کل گرمی اتنی زیادہ ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کوئی چیز بنانے کے لیے کچھن میں جانے کے لیے بھی دل نہیں کرتا اتنی شدید گرمی ہے اللہ کرے موسم اچھا ہو جائے یہی ہم لوگ دعا کر رہے تھے سارا دن اور رات میں بھی بہت زیادہ لائٹ آف رہی ہے تو یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے بارش ہو جائے موسم اچھا ہو جائے اور لارڈ شیڈنگ بھی کم ہو بہت زیادہ بجلی جا رہی ہے اور جناب یہ ہم نے بالکل لائٹ سا مطلب مٹن کے ساتھ شورو بنایا تھا کیونکہ گرمی ہے تو ہیوی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو صحت کے لئے بکول بھائی جان کے تو ساتھ میں ہم نے ٹماتر اور دینے کی چٹمی بنائی تھی جو کہ کافی مزے دار تھی اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی ہوا چلی اور پھر بادلانا شروع ہو گئے جیسے ہی بادلانا شروع ہو گئے تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوئی میں نے تو سب سے پہلے موبائل اٹھایا اور میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ بادل آئے ہیں اور پہلے جب ہوا چلی تو ایسے ہوا چلتی تھنڈی مطلب ہوا کافی تھنڈی تھی لیکن درمیان میں پھر اتنا ایک گرم جھونکہ آتا ہوا کا پتہ نہیں وہ کہاں سے آتا تھا اور مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اتنی اچھی ہوا چال رہی تھی تو میں ویڈیو وغیرہ بنا رہی تھی اور پھر بادل آتے آتے اتنے گہرے اتنے خوبصورت بادل ہو گئے کہ دل جا رہا تھا ہم انہوں دیکھتا ہی رہے ان کو دیکھتا ہی رہے اتنے پیارے اور خوبصورت بادل لگ رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے علاقوں میں بھی رحمت کی بارش دیں اور موسم بہت اچھا ہو جائے موسم اچھا ہو جائے تو بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شکر ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بارش بھی شروع ہو گئی اور ساتھ میں لائٹ بھی آف ہو گئی تو میرے موبیل کی بیٹری لو تھی میں نے کہا اب میں کیا کروں میں نے تو آج ہی ویڈیو لگانی ہے کیونکہ آج اتنا پیارا موسم الحمدللہ ہو گیا تو میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں تو جناب ابھی آٹھ بجے کے قریب لائٹ آئی ہے آٹھ بجے لائٹ آئی ہے تو میں اب ایڈیٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں اللہ کرے ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے اور میں کسی طرح اپلوڈ کر دوں آج ہی کیونکہ اس طرح اچھا لگتا ہے جس دن کی ویڈیو اسی دن بندہ اپلوڈ کرے اب اتنا پیارا موسم ہے اور اتنا اچھا اور یہ میں ایک دو دن بعد کروں تو یہ آپ کو تو جیسا بھی لگے مجھے خود بھی بہت زیادہ برا لگے گا مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا تو بس اتنی تھی آج کی ویڈیو آپ کا بہت شکریہ اور میری چینل کو لائک کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے سوری اور جیسے سب کہتے ہیں ویسے میں بھی کہتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو بہت شکریہ آپ سب کا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ